حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے جب بھوک لگتی تو کسی مہمان کو ڈھون دے اور اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور کھانا تناول فرماتے جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے وہ تکلف بھی ہوگا تو اس کا حساب نہیں لیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ معمول رکھتے تھے ایک دن ایک بڑے شخص کو کہیں سے ڈھونڈ کے لائے اور دسترخان پہ کھانا رکھ دیا گیا تو اسے کہا کہ اللہ کا نام لو اور شروع کرو اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا کہا کہ میاں تیرا میرا رشتہ کیا ہے اسی کے نام میں تجھے کھلا رہا ہوں اس نے کہا میں چند روٹی کے ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتا اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا غالب نے کہا تھا نا کہ وفاداری بشرت اس طواری اصل ایمان ہے مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑوں پر ایک مند ہو اس نے ایک ڈھب میں بات کی کہ وفاداری ہونی چاہیے تو اس نے بتوں سے وفا کرتے ہوئے کہا کہ میں چند لکموں کے لیے اپنے بتوں کا نام نہیں چھوڑ سکتا تھا یاد ہم چائے کی پیالی کے لیے دین چھوڑ دیں چاہتے ٹکوں کے لیے اپنے اعتقادات پر سودا کر رہے ہیں تو ہم سبجیں کہ ہم پھر بھی پکے بومن ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہمیں تدبر کرنا چاہیے کیا یہاں ممبروں محراب فروخت نہیں ہوتے یہاں بیکنی رہا سب کچھ اس نے کہا چند لکموں کے لیے اپنے بتوں کا نام نہیں چھوڑ سکتا میں تیرے رب کا نام نہیں دوں گا حضرت ابراہیم بولے کہ تُو اتنا غیرت مند ہے بتوں کی محبت میں تو میں بھی تجھے رب کے نام پر بلایا ہے اگر تُو میرے رب کا نام نہیں لے گا تو میں بھی تجھے کھانا نہیں دوں گا وہ دست و خان سے اٹھ کے چلا گیا وہ چلا گیا تو جبریل امین حاضرِ خدمت ہو گیا حضرت ابراہیم کو رب کا سلام دیا اور کہا کہ رب آپ کو سلام کہتا ہے اور ساتھ پیغام دیتا ہے ابراہیم تُو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا وہ تو تیرا نام لینا گوانا نہیں کرتا تھا کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی مالک اسی کے قریب ہوگی کہا اتنا عرصہ ہوگیا نا میں اس کو کھلا رہا ہوں تو ایک دن نہیں کھلا سکا تو ابراہیم علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے نکلے ہیں وہ دور جا رہا تھا آواز دی اوہ میاں آجا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اس نے کہا کہ پہلے تو بڑا سخت تھا اب لہجے میں اتنی نرمی کیسے آگئی اور سوٹ میں تھے رب کا نام نہیں لوں گا کہا نہ لینا آجا کہا یہ لہجہ نرم کیوں پڑ گیا کہا اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ ساری زندگی مجھے بھی تو اسے کھلاتے ہوئے ہوئی ہے اتنا عرصہ اس نے گزارا اور میں اس کو کھلا رہا ہوں میرا نام فرمان ہے میرا انکار کرتا ہے میں ساری زندگی اس کی جو ہے اس کو رزق دے رہا ہوں تم ایک دن نہیں دے سکے آجا نہ لینا رب کا نام کھانا کھا لے تو اس نے کہا اچھا پھر کھانا بعد میں کھاؤں گا پہلے تیرے رب کو مانتا ہوں تو کوئی مانے اسے بھی دیتا ہے کوئی نہ مانے اسے بھی دیتا ہے وہ رب جروعہ ہر ایک کی ضرورت الگ ہے وہ سب کی ضروریات پوری کہہ رہا ہے میری خواہشات آ رہے ہیں آپ کی خواہشات آ رہے ہیں ساروں کی خواہشات کے مطابق دینا